بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجر گندل آج 6 مئی ہے سال 2021 جاج سیاستدان مافیا پر عمران خان آج بجلی بن کر برسہ ہے کیا کفتان صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے گوگی بٹ کے حوالے سے آج لاہور کے مساجد میں کیا علانات ہوتے رہے اس پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے گوگی بٹ جو کہ انڈر وائلڈ ڈان جس کو کہا جاتا ہے ٹاپ ٹین جو موسٹ وانٹرڈ لوگ ہیں لاہور کے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے گزشتہ روز اس کو گرفتار کیا گیا اور آج لاہور کی مساجد میں اعلان ہوتا رہا اور اعلان کیا تھا کہ گوگی بٹ کے ساتھ کسی نے یعنی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو کوئی لیندین کا معاملہ ہو کوئی قبضہ کسی جگہ پر اس نے کیا ہو تو وہ آج شکایت اگر پولیس سٹیشن کے اندر اندراج کروائے ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہیلپ لائن ہے پولیس کی بارہ بیالیس وہ بھی کہا گیا کہ اگر اس پر بھی آپ شکایت درج کرواتے ہیں تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس پورے نیٹ ورک اور گینگ کے خلاف ہم کاروائی کرنے کے لیے بلکل پر آدم ہیں اب یہ ایک ایسا شخص ہے گوگی بٹ جو ایک دہشت کی علامت تھا قتل اقدام قتل اغوا براہ دعوان بتا خوری بہت سارے مقدمات دہشتگردی کے مقدمات اس پر درج ہیں لیکن یہ تمام تر ہول ناکیوں کے باوجود اس طرح کی بارداتوں کے باوجود لاہور جیسا عام شہر جہاں پر نام نیاز خادمِ عالی حکمران رہتا ہے لیکن یہ گینگ وہاں پر پلتے ہیں بلکہ سیاستدانوں کی سرپرستی کے بغیر اس طرح کے گینگ آگے چالی نہیں سکتے پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے کبھی لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیس کاروائی کر کے اگر کسی مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کاری لیتی ہے تو اتنا اپاج اور کمزور نظام ہے کہ یہ پھر اسی طرح زمانتوں پر رہا ہو کر آتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ لاہور کی آج مساجد کے اندر جو اعلان ہوا ہے یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے چونکہ یقینا جو پ آف ختم ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عام شرکہ ریاست پاکستان اور اس کے ادارے پولیس پر اتنا اعتماد ہے کہ کل کو یہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ ان کو تنگ نہیں کریں گے اگر وہ ان کے خلاف شکایت لے کر جائیں گے تو ان کے گینگ تو بیر موجود ہیں تو وہ کیا ان کی عزت و مال کا تحفظ ہوتا گے گا تو یہ ایک بڑا سوالات ہیں لیکن بہارال ایک نشان عبرت بنانے کا گوگی بٹ اور اس طرح کے جو ڈان ہیں ان کا آغاز کیا گیا دیکھتے ہیں کہ ہماری معزز عدلیہ قانون اور آئین کے مطابق کیا اس گوگی بٹ کی زمانت دے گی یا کوئی نیا جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ جو تاریخ ہے وہ بدلتی ہے کوئی نئی نظیر سامنے آتی ہے اب ایک بڑی ڈیولیمنٹ آئی ہے اور وہ یہ کہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے آج ایک عام جو پروگرام ہے اس سے گفتگو کی ہے اور یہ پرائیم نیسٹر افورڈیبل آوسنگ منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے لاہور سے اندر پرائیم نیسٹر افورڈیبل آوسنگ پروجیکٹ کے تحت صوبے کے مختلف شہروں میں ایک سو تیسٹیس مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے پہلے مرلے میں پنجاب کی چھبیس تحصیلوں میں بتیس مقامات پر دس ادار ایک سو بیس گھار بنایا جا رہے ہیں جو کم خرچے پر لوگوں کے لیے آویلیبل ہوں گے اور اس حوالے سے یہ جو دس ادلہ ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں اس کے اندر چنیوڑ ڈی جی خان چونیاں خانی وال خوشاب منڈی باہدین میاں والے جلال پر پیر والا سرگودہ رائ یہ دس تحصیلیں جو ہے یہ کاؤنٹ کی گئی ہے جہاں پر یہ کام ہوگا لیکن اب ایک بڑی جو ڈیویڈمنٹ آئی ہے وہ یہ کہ جو پرائم نیسٹر عمران خان نے وہاں پر آج گفتگو کی ہے انہوں نے خود اس نظام پر عدم اعتماد کا ادار کیا ہے اور انہوں نے نام لیا ہے کہ یہاں پر یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتصاب کرنا چاہتا ہوں میں انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ پورا نظام مل کر مجھے ناقام بنا رہا ہے اب زہر ہے اس کے الفاظ کو پرائم نیسٹر کے اپنے ہوں گی لیکن اس کے اندر جو ایک درد ہے جو سمجھا جا سکتا ہے پورا معاملہ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن جب وہ اس طرح کی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو طبقہ ملامتیہ کے لوگ پھر تنقیز کا آغاز کر دیتے ہیں دیکھیں جی ان کو بات کا پتہ نہیں ہے ابھی جس طرح بیوروکریٹ ایک ایسی اس کا رویہ دیکھا گیا فردوسہ شکوان نے بات کی اور تمام میڈیا اس فردوسہ شکوان پر چڑھ دوڑ اب دوسری طرح آپ دیکھئے بیوروکریٹر جو رویہ ہے بیوروکریسی کے خلاف ایکشنز کا آغاز ہوا انہوں نے بغاوت کر دی دوسری طرح ابھی جو سفیر ہیں پاکستان کے بیرون ملک ان کے حوالے سے کل کانفرنس میں بات ہوئی اور آج جو سفیر ہیں وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دی ہیں شاہ محمود قریشی ان کے پاؤں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں منسترلہ کر رہے ہیں کہ ایک نیا کہیں کرایسز آ جائے گا اب یہ بات یقیناً اس کو تو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کو جو بریفنگ دینے والے لوگ ہیں کہ جو اگر سعودی عرب چند جگہوں کے جو سفیر ہیں اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو پھر ان کا نام لے کر ان کو بتائیں اگر کچھ لوگوں کا یقیناً شکوا ہوگا کہ ہم تو بڑی اچھی کارکردگی کا مدارہ کر رہے ہیں ہم ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بات نہیں ہے بھئی اوبرال جو ایک رو بھئی ہے اس کی پرائم منسٹر نے بات کی ہے لیکن اب یہ اڑتال پر آ جائیں گے بیوروکریسی کو پکڑیں گے وہ آ جائیں گے جب قاضی فائزی سا کو پکڑیں گے تو پھر ایک عجیب قسم کا اس ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ آئے گا تو یہ چیزیں ساری جس کو آپ پکڑیں گے سیاستدان کو پکڑیں جمہوریت خطرے میں ہے عدریہ جو ہے کبھی خطرے میں صحافی کو پکڑیں ویسی صحافت خطرے میں ہو جاتی ہے تو یہ پورا کھیل جو ہے اب عمران خان جس طرح ہر ایک سے ٹکرایا ہے اس سے بھی ٹکرانے جا رہا ہے آج کی جو گفتگو ہے وہ میں ذرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ہو سکتا ہے کچھ کہیں کہ یہ بڑے توہین عدالت شروع ہو گئی ہے اب وزیر آدم کو غصہ آگیا ہے بھئی جب سارے چور ڈاکو لٹے رہے ان کی ٹرانسیکشنز موجود ہیں ان کے فلودے والے بجری والے سارے وہ سب کچھ موجود ہونے کے بعد وہ دمانتوں پر رہا ہوتے ہیں اور نیب اور مافیا کا گھٹ سامنے آتا ہے تو وزیر آدم کیا چیخے گا نہیں یعنی ایک بندہ وہ چاہتا ہے تبدیلی لائے لیکن یہ جو پورا سسٹم ہے وہ ایسا ہے یعنی آپ پارلیمانی نظام ہے میں روز آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر مجبوری ہے یہ تعدی جماعت نہیں ہے کبھی کوئی بلیک میل کر رہے تو آلٹی میٹلی یہ جو کرپ نظام ہے اس کو وزیر آدم لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور لیڈ کرنے جا رہے ہیں عوام کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ نظام اگر بدلنا ہے تو لاکوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا اور یہ نظام ہم نے گرانا ہے نیے سرے سے اس کی بنیاد ہوگی اور اس کا ایک حال جو ہے وہ صدارتی نظام ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن آج جو گفتگو کی ہے پرائیم نیسٹر نے اس کے اندر کہا ہے وزیر آدم نے کہ کرونا کے حوالے سے اگلے دو ہفتے ہمارے لیے انتہائی عام ہے کرونا کی شرعہ کے نیچے لے کر آنا ہے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ تاثر ہے وزیر آدم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر ہے کہ طاقتور طبقے نے سب قبضے میں لیا ہوا دیکھئے یہ بہت بڑا جملہ ہے وزیر آدم کہہ رہا ہے ملکہ کہ یہ عوام کے اندر تاثر ہے کہ طاقتور جو ہے اس نے سب کچھ قبضے میں لیا ہوا ہے قمضور طبقے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں ہمارا انصاف کا نظام طاقتور لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا ماضی میں سرکاری اسپتالوں میں بہترین علاج ہوتا تھا صرف غریب سرکاری اسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں آج کل یہ حالات ہیں عمران خان نے وزید کہا کہ نظروں کے سامنے لاہور میں کچھی آبادیاں بنتے دیکھیں راوی میں صاف پانی ہوتا تھا آج گندہ نالا بن گیا ہے خراچی میں آدھی آبادی کچھی آبادی رہتی ہے عوام بڑی مشکل حالات میں زندگی گدار رہے ہیں وزیر آدم نے یہ بھی کہا کہ جج پولیس اور قبضہ مافیا نے مل کر زمینوں پر قبضے کیے یہ میں آج نیوز کی سٹوری پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں یعنی جج پولیس اور قبضہ مافیا نے مل کر زمینوں پر قبضے کیے مافیا نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے کمزور طبقے کو اٹھائے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بننا تھا ریاست مدینہ میں قانون کی بالا دستی تھی پاکستان میں قانون عام آدمی کے لیے طاقت بار کے لیے نہیں ہے ریاست مدینہ ایک فلائی ریاست تھی ہمیں طاقت بار کو قانون کے نیچے لانا اور کمزور کو اٹھانا ہے عمران خان نے کہا کہ بینکس کے قرضے کے بغیر غریب غار نہیں بنا سکتا تھا پاکستان میں زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فیصد لوگوں کو گھر کے لیے قرض ملتا تھا ٹریٹمنٹ کے بغیر پانی دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے یہ چیزیں انہوں نے مسائل اجاگر کیے ہیں لیکن اب یہ ایک بڑی بات ہے بعض اوقات آپ بھی سوچتے ہوں گے یار آپ حکومت کے اندر ہو وزیر آزم ہو اور پھر آپ اس طرح کی بات کرتے ہو جیسے آپ کے بعد اختیار نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کمزور پارلیمانی نظام کے اندر اس کمزور حکومت کے ساتھ وزیر آزم کے پاس دو ہی رابطے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ حکومت چھوڑے عوام کو بتائے بھائی یہ رکاوٹے ہیں یہ بدماشیاں ہیں مجھے اگر آپ دو سہائی منڈیٹ دیں تو پھر میں ایک بڑا انقلاب لے کر آؤں لیکن یہ تو قوم ایسی ہے انہیں ابھی تو کچھ نہ کچھ آپ کو ترقیاتی کام کرنے پڑیں گے بجٹ کے اندر ایسی چیزیں لے کر آنے پڑیں گی چونکہ یہ بہت بڑا مافیا ہے ایک طور پر بزنس ٹائکون سیافتدان بکاؤ صحافی میڈیا جو چینلز ہیں وہ خود ایک بہت بڑا مافیا ہے بیورو کریٹ کوئی بھی آپ چلے جائیں سفیر ابھی جس کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہ ایسے پڑے گا جیسے وہ مکھی حملہ کرتی ہے تو یہ حالات ہیں وزیر آزم نے بتایا قوم کو میسج دیا ہے آج کی سفیچ کے اندر کہ میں ڈٹا ہوا ہوں کھڑا ہوں کوشش کر رہا ہوں لیکن میری دیانداری پر شکر نہ کیا جائے اور آپ بھی کوششیں اپنے جالی رکھیں اب ایک اور انڈیکیشن جو ہے اس حوالے سے بات اکثر ہوتی ہے وہ ہے پارلیمانی نظام کی جگہ پر صدارتی نظام اس حوالے سے جو ہمیں پریزنیٹا پاکستان نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کوئی کبھی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی لیکن یہ بہرحال مطرح کیونکہ ہمیشہ اپوزیشن بھی اٹھاتی ہے اور اب بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید اس کے بعد جو قابل عمل حال ہے پاکستان کے لیے وہ حقیقی صدارتی نظام ہے جو کہ جمہوریت کی ایک شکل ہے آئین کے اندر اس طرح کی ترمیم کرنے کے لیے بھی دو تہائی اکثریت درکار ہے یا پھر آپ کو ایک اس طرح کے ریفرینڈم کے طرف جانا ہے ایک پورا جو طریقہ کار میں چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو پرائیم نسٹر عمران خان بھی جو پسند ہے وہ صدارتی نظام کو کر رہے ہیں اور اس وقت ایک سیریس جو ڈیبیٹ ہے وہ شروع ہو گی ہے کہ ایک بندہ امانتدار دیانتدار وہ وزیر آدم بنے اور اس کے باوجود لوگ ووٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کو دیں اور مافیا کسی طرح بھی نہ مہنگائی کو کم ہونے دے نہ کوئی اور مسئلہ حال ہونے دے بیوروکریٹ اور پورے جو صحافتی ہلکے ہیں اور تمام طبقات وہ مل کر ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں ایک ایسے بندے کے خلاف تاکہ لوگ آئندہ تبدیلی اور انقلاب کو ایک لمبے عرصے تک وہ گالیاں دیتے رہیں یہ ایک پلین جو ہے اس کے تیز وہ سمجھ آئی اور اب اس کے لیے ضروری ہوگا جو دانچ مند لوگ ہیں وہ صدارتی نظام کی ڈسکیشن کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں پارلیمانی نظام جو ہے یہ عوام کی نظر کے اندر بھی جو وقت ہے جو ویلیو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے لیکن صدارتی نظام لانا چونکہ بڑا مشکل ہے اس لیے مناسب موقع کی تلاش کے اندر کچھ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے عام لوگ اور حکومت میں جو پرائیم نیسٹر اور ان کے چند قریبی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کانشیس ہیں اگر صدارتی نظام کی آج بھی الیکشنز ہو تو یقیناً جب ایک طرف آصف زرداری ہوگا شہباز شریف ہوگا اور عمران خان ہوگا تو صدارتی نظام میں واضح اکثریت کے لات جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ عمران خان ہوگا اور جب باختیار بندہ ہوگا تو پھر کسی بیوروکریٹ کو کسی کو اس طریقے سے جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی بارال اللہ تعالیٰ اس ملک پر قرائم کریں اپنے میزبان ساجت گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ